الرحمن الرحیم سات نام اللہ کے جو بڑا محبان نہائی ترہن والا ہے آج ہم جیت پہ اوپر بات کریں گے آپ کی کتاب میں سبق کا عنوان ہے جیت سب بچے دور کے لئے تیار ہیں مصادیہ نے میدان میں کھڑے سب بچوں سے پوچھا کیونکہ سوالیہ جملہ ہے اس لئے اس کے آخر میں کوسٹن مانک آیا ہے سب بچوں نے جواب دیا جی سب بچوں نے بلند آواز میں جواب دیا بلند آواز اونٹھی آواز میں آج سکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے سب بچے پور جوش تھے آپ کے سکول میں بھی سالانہ مقابلے ہوتے ہیں نا مصادیہ نے سیٹی بجا کر دور کے آغاز کا اشارہ دیا سب بچے تیزی سے بھاگے کیونکہ ہر کوئی دور میں جیتنا چاہتا تھا اس دن آمیر دور میں دوسرے نمبر پر آیا اور اس کے دوست احمد کو پہلا انام ملا تو دور میں کوئی پہلا نمبر آتا ہے کسی کا دوسرا کسی کا دیسرا احمد آمیر کو مبارک بات دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن آمیر غصے میں دوسری طرف چل پڑا اصل میں احمد کے فرس آنے کی آمیر کو کوئی خوشی نہیں ہوئی مصادیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی یعنی دونوں دوستوں کی ترمیان جو یہ بات چیت ہو رہی تھی مصادیہ دیکھ رہی تھی انہوں نے آمیر کو اپنے پاس بلایا انہوں نے کہا بیٹا مقابلے میں حصہ لینا ہی بہت اہم ہے اگر تم خوشی سے اپنے دوست کو مبارک بات دو کے تو تمہاری بھی جیت ہوگی اصل میں کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہی اصل خوشی ہوتی ہے آمیر مصادیہ کی بات سن کر اپنی جماعت میں چلا گیا اس نے سوچا ہوا کہ مصر ہی کہہ رہی ہیں چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے دونوں نے اپنے انامی میڈل پہنے ہوئے تھے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کو انامی میڈل ملتے ہیں جو گلے میں پہنائے جاتے ہیں یہ دیکھ کر مصادیہ بہت خوش ہوئی انہوں نے دونوں بچوں کو پاس بلا کر شعباش دی اگر بچے ٹیچر کی بات مان لیں تو ٹیچر شعباش دیتی ہیں آپ بھی جب ٹیچر کی بات سنتے ہو تو آپ کو شعباش ملتی ہے نا اب ہم نے اس کہانی سے سبق کیا سکھا ایک تو یہ کہ کسی سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فرق خوبیاں دی ہیں ہر ایک میں کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے تو جیسے دو فروٹ ہیں تو ان کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے اس کے دو لوگ بھی فرق ہوتے ہیں تو موازنہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات کہ خوشی تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں ورنہ ہر وقت آپ موازنہ ہی کرتے رہیں گے جلتے کڑھتے رہیں گے اور یہ تو حسد ہوتا ہے یہ تو نیکھیوں کو کھا جاتا ہے بندے کو دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں بلڈ پریشر بھی حسد سے ہوتا ہے اس کا ہر وقت موڈ بھی آف رہتا ہے غصہ آتا ہے تو حسد بہت بری چیز ہے دوسروں کی خوشی میں خوش دلی سے شریک ہونا چاہیے اب یہ چیزیں یہ لفظ پڑھیں شاباش یہ کیا لکھا ہوا ہے میدان میدان آپ ان کے ہجے بھی لکھیں پریکٹس کریں تاکہ آپ کسی بھی جگہ اردو کا کوئی بھی پیراگراف کار سکیں پور جوش جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کو جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے اچھ لیں منظر منظر کہتے ہیں کسی سین کو جو سامنے نظر آ رہا ہو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دی ہیں ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ سیٹی آپ کے جو پی ٹی سار ہیں یا میڈم جو ہے ان کے پاس ایک سیٹی ہوتی ہے جس سے وہ بتاتی ہیں کہ آغاز آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا ہم نے جو سیون ہیبٹس پڑھیں تھیں اچھے بچوں کی لیڈر بننے کے لیے اس میں یہ بھی تھا کہ انجام آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا تب ہی تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سے رستے پہ جانا ہے کتنا مجھے ٹائم چاہیے یہ منزل حاصل کرنے کے لیے تیار یعنی ریڈی ہم کہتے ہیں نا میں تیار ہوں میں بکل فٹ ہوں سالانہ جو سالانہ سال ایک سال کو کہتے ہیں اور سالانہ جو سال کے آخر میں ایک فنکشن ہوتا ہے سکولوں میں اشارہ یعنی ہاتھ سے اشارہ کرنا سیٹی بجانا بولے بغیر اس طرف اشارہ کرنا انعام جو بچہ فرسٹ آتا ہے اسے ٹروفی کی شکل میں انعام ملتا ہے مبارک بات ہم مبارک بات مو سے بھی دیتے ہیں ہاتھ ملا کے بھی دیتے ہیں گلے بھی ملتے ہیں تو ہمیں اچھے بچے جو ہیں اچھے انسان جو ہیں وہ دوسرے کی خوشی پہ اسے مبارک بات دیتے ہیں تو یہ جماعت ہے آپ کا بھی کمرہ جماعت ہے تو اپنے کمرے کو صاف سترا رکھنا اپنے ڈیسٹ صاف کرنا اپنا فرش صاف کرنا ہمارا نصف ایمان ہے ہاتھ تھامے ہاتھ کے ہجے تو ہم کا چکے ہیں تھامے کے اس میں دیکھ لیتے ہیں پھر ہے شاباش آپ کو اپنے میبو سے بھی شاباش ملتی ہوگی جب آپ ان کا کہنا مانتے ہیں اور ٹیچر سے بھی چھٹی کے وقت دونوں دوست ہاتھ تھامے گھر جا رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا کہتے ہیں ہاتھ تھامنا آج سکول میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے تھے زبانی جواب دیں یہ کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے زبانی جواب دینے ہیں لکھنا نہیں ہے بچے کیا کر رہے تھے ہم آپ کہانی پڑھیں سوچیں کیا کر رہے تھے بچے بچے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لے رہے تھے بچے کہاں کھیل کہاں ہو رہے تھے ہم سالانہ مقابلے کہاں ہوتے ہیں سکول کے میدان میں سکول کے کھیل کے میدان میں سالانہ مقابلے ہوتے ہیں آمیر کو احمد پر کیوں غصہ آ رہا تھا کیونکہ احمد نے پہلی پوزیشن لی تھی اور آمیر کی دوسری پوزیشن آئی تھی اس لیے اسے احمد پر غصہ آ رہا تھا مقابلے میں سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے مقابلے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ حصہ لینا ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا آپ نے حصہ لیا یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے واحد جمع جو ہے ان کو آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اور قیدیو خديد آپ کی مقا underneath شکریہ حقہ کی مقا چیش محبه